پدائش چوالیس باب پھر اس نے اپنے گھر کے منتظم کو یہ حکم کیا کہ ان آدمیوں کے بوروں میں جتنا اناج وہ لے جا سکیں بھر دے اور ہر شخص کی نقدی اس کے بورے کے موں میں رکھ دے اور میرا چاندی کا پیالہ سب سے چھوٹے کے بورے کے موں میں اس کی نقدی کے ساتھ رکھنا چنانچہ اس نے یوسف کے فرمانے کے مطابق عمل کیا سب روشنی ہوتے ہی یہ آدمی اپنے گدھوں کے ساتھ رخصت کر دیئے گئے وہ شہر سے نکل کر ابھی دور بھی نہیں گئے تھے کہ یوسف نے اپنے گھر کے منتظم سے کہا جا ان لوگوں کا پیچھا کر اور جب تو ان کو جا لے تو ان سے کہنا کہ نیکی کے عوض تم نے بدی کیوں کی کیا یہ وہی چیز نہیں جس سے میرا آقا پیتا اور اسی سے ٹھیک فال بھی کھولا کرتا ہے تم نے جو یہ کیا سو برا کیا اور اس نے ان کو جا لیا اور یہی باتیں ان سے کہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہمارا خداوند ایسی باتیں کیوں کہتا ہے خدا نہ کرے کہ تیرے خادم ایسا کام کریں بھلا جو نقدی ہم کو اپنے بوروں کے موں میں ملی اسے تو ہم ملک کینان سے تیرے پاس واپس لے آئے پھر تیرے آقا کے گھر سے چاندی یا سونا کیوں کر چرا سکتے ہیں سو تیرے خادموں میں سے جس کسی کے پاس وہ نکلے وہ مار دیا جائے اور ہم بھی اپنے خداوند کے غلام ہو جائیں گے اس نے کہا کہ تمہارا ہی کہنا سہی جس کے پاس وہ نکل آئے وہ میرا غلام ہوگا اور تم بے گناہ ٹھہروگے تب انہوں نے جلدی کی اور ایک ایک نے اپنا بورا زمین پر اتار لیا اور ہر شخص نے اپنا بورا کھول دیا سو وہ ڈھوننے لگا اور سب سے بڑے سے شروع کر کے سب سے چھوٹے پر تلاشی ختم کی اور پیالا بنیامین کے بورے میں سے ملا تب انہوں نے اپنے پیرہن چاک کیے اور ہر ایک اپنے گدھے کو لاد کر الٹا شہر کو پھرا اور یہودہ اور اس کے بھائی یوسف کے گھر آئے وہ اب تک وہیں تھا سو وہ اس کے آگے زمین پر گرے تب یوسف نے ان سے کہا تم نے یہ کیسا کام کیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ مجھ سا آدمی ٹھیک فال کھولتا ہے یہودہ نے کہا کہ ہم اپنے خدا من سے کیا کہیں ہم کیا بات کریں یا کیوں کر اپنے کو بری ٹھہرائیں خدا نے تیرے خادموں کی بدی پکڑ لی سو دیکھ ہم بھی اور وہ بھی جس کے پاس پیالا نکلا دونوں اپنے خدا من کے غلام ہیں اس نے کہا خدا نہ کرے کہ میں ایسا کروں جس شخص کے پاس یہ پیالا نکلا وہی میرا غلام ہوگا اور تم اپنے باپ کے پاس سلامت چلے جاؤ تب یہودہ اس کے نزدیک جا کر کہنے لگا اے میرے خدا من ذرا اپنے خادم کو اجازت دے کہ اپنے خدا من کے کان میں ایک بات کہے اور تیرا غضب تیرے خادم پر نہ بھڑکے کیونکہ تو فیراؤن کی مانند ہے میرے خدا من نے اپنے خادموں سے سوال کیا تھا کہ تمہارا باپ یا تمہارا بھائی ہے اور ہم نے اپنے خدا من سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بڑھا باپ ہے اور اس کے بڑھاپے کا ایک چھوٹا لڑکا بھی ہے اور اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اپنی ماں کا ایک ہی رہ گیا ہے سو اس کا باپ اس پر جان دیتا ہے تب تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ کہ میں اسے دیکھوں ہم نے اپنے خدا من کو بتایا کہ وہ لڑکا اپنے باپ کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ اگر وہ اپنے باپ کو چھوڑے تو اس کا باپ مر جائے گا پھر تُو نے اپنے خادموں سے کہا کہ جب تک تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے ساتھ نہ آئے تم پھر میرا مو نہ دیکھو گے اور یوں ہوا کہ جب ہم اپنے باپ کے پاس جو تیرا خادم ہے پہنچے تو ہم نے اپنے خدا من کی باتیں اس سے کہیں ہمارے باپ نے کہا پھر جا کر ہمارے لیے کچھ اناج مو لاؤ ہم نے کہا ہم نہیں جا سکتے اگر ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ ہو تو ہم جائیں گے کیونکہ جب تک ہمارا سب سے چھوٹا بھائی ہمارے ساتھ نہ ہو ہم اس شخص کا مو نہ دیکھیں گے اور تیرے خادم میرے باپ نے ہم سے کہا تم جانتے ہو میری بیوی کے مجھ سے دو بیٹے ہوئے ایک تو مجھے چھوڑ ہی گیا اور میں نے خیال کیا کہ وہ ضرور پھار ڈالا گیا ہوگا اور میں نے اسے اس وقت سے پھر نہ دیکھا اب اگر تم اس کو بھی میرے پاس سے لے جاؤ اور اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتارو گے سو اب اگر میں تیرے خادم اپنے باپ کے پاس جاؤں اور یہ لڑکا ہمارے ساتھ نہ ہو تو چونکہ اس کی جان اس لڑکے کی جان کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ دیکھ کر کہ لڑکا نہیں آیا مر جائے گا اور تیرے خادم اپنے باپ کے جو تیرا خادم ہے سفید بالوں کو غم کے ساتھ قبر میں اتاریں گے اور تیرا خادم اپنے باپ کے سامنے اس لڑکے کا زامن بھی ہو چکا ہے اور یہ کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس واپس نہ پہنچا دوں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے باپ کا گنہگار ٹھہروں گا اس لیے اب تیرے خادم کو اجازت ہو کہ وہ اس لڑکے کے بدلے اپنے خداون کا غلام ہو کر رہ جائے اور یہ لڑکا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلا جائے کیونکہ لڑکے کے بغیر میں کیا مو لے کر اپنے باپ کے پاس جاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے مصیبت دیکھنی پڑے جو ایسے حال میں میرے باپ پر آئے گی کیونکہ